اس لئے اچھے طرح یاد رکھیں عالم کی قدر کریں علم کی قدر کریں یا نہ دیکھیں علاچی والی سرکار ظلفوں والی سرکار جبے والی سرکار ڈنڈے والی سرکار گالی والی سرکار بلی والی سرکار اور کتے والی سرکار آج کل ہم لوگوں کا مسئلہ لو جائے تو وہ بابا سب سے اونچا ہوتا ہے داڑی ہے ہی نہیں بڑی بڑی ظلفیں ہیں انگوٹیاں چڑھائی ہوئے ہیں جیسے تو ایک ایک انگلی میں تین تین جیسے یہ ایک ولایت کی درجہ دوسرا تیسرا پھر ہم گنتے تیسارے ہوتیاں گلے میں مالائیں ہیں ڈنڈا ہاتھ میں ہیں کالا جببہ پینا ہوا ہے نماز کی فکر نہیں ہے پتنی نہایا بھی کہو ہے حسن جرنابت کے مسائلاتیں نہیں آتے حقیق بچہ تو کچھ پریشان لگتا ہے بابا پریشان لے الائچی کھالے تیرے مسئلہ لو جائے گی الائچی کھالی اگلی دن نوکلی لگ گئی فرض کر لو الائچی والی سرکار زندہ بار سارے علماء تو چنے بیچ رہے ہیں بابا ہے پہنچا بابا جی بابا نے الائچی کھلا ہی بچہ پیدا ہو گیا یعنی اس کے مطلب ہے ماذا اللہ کوئی ہندو بھی الائچی کھلا ہے بچہ پیدا ہو جائے تو ہندو کی تازم شروع کر دیں گے اصل ہے علم علم کی تازم ایک بھائی نے کوئیسن کیا کہ ایک شخص حج پر گیا لیکن مدینہ منورہ نہ گیا کسی نے کہا کہ آپ مدینہ نہیں گئے اس نے کہا کہ کیا مدینہ جانا ضروری ہے کیا تو اس نے ایک حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر میرے زیارت کے لئے نہ آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی یہ حدیث بیان کی تو اس نے کہا ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے دیکھیں یہ شیخ عبداللہ محدث صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری یقینا کوئی حج کی تکمیل کے لئے تو ضروری نہیں ہے حج کامل ہو جائے گا کیونکہ حج مخصوص ارکان کا جو مخصوص وقت میں مخصوص مقامات پر ادا کرنے ہوتے ہیں انہی کا نام ہے اگر کسی نے وہ تمام شرائط پوری کر دی تو وہ حاجی تو ہو گیا لیکن یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو حضرت عبا یزید بستامی صاحب رحمت اللہ علیہ حج پر گئے تو بغیر حاضری مدینہ کے واپس آگئے لوگ بڑے حیران ہوئے کہا کہ حضور آپ مدینہ منورہ نہیں گئے فرمایا کہ ہاں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس بات کو سخت ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں حج کرنے جاؤں اور اس کے تفیل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں یہ میں قطن غیر مناسب سمجھتا ہوں سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ مجھے براہ راست خاص سرکار کے قصد و ارادے کے ساتھ حاضری دینی چاہئے جہازہ میں واپس آیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لئے تو اتنا احتمام اکابلین اسلام سے ثابت ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور پھر اس طرح میں مادرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو تحقیری انداز سے ذکر کرنا کہ کوئی فرضیہ واجب ہے کیا کوئی ضروری ہے کیا اگر آپ کے اولاد آپ کے بارے میں کہے آپ سے دور رہنے لگ جائے پھر آپ کے محلے میں کسی کے پاس مل کر چلی جائے اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ اولاد گھر میں نہیں آئی ہے اور پھر آپ سن رہے ہوں کوئی اولاد سے کہے اگر باپ کے پاس نہیں گئے غیر مناسب ہیں اس سے مطلب اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ امت کے عامال انبیاء علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں بھی ہمارے عامال نامہ پیش ہوتا ہے اسی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برود قیامت ہم سب پر گواہ ہوں گے جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی گواہ ہوں گے تو اب ان کے سامنے جو اس قسم کی چیزیں پہنچتی ہوں گی تو یقیناً سرکار کو رنج ہوتا ہوگا اس قسم کے جملے نہ کہیں تو بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے اس بحث میں پڑھنے کے بجائے یہ سوچئے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کس قدر محبوب اور مطلوب ہے ہمیں ضرور جانا چاہیے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن بعض علماء نے اس کو اس حدیث کے تحت واجب ضرور قرار دیا ہے کہ وہ شخص بہت بڑا محروم ہے کہ جو اس مقام پر پہنچے اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو اس لئے ضرور جانا چاہیے اگر کوئی بہن ایسی ہے کہ یہ جو حالت حیض میں ہیں مثال کے طور پر اور ان کی فلائٹ وغیرہ تیہ ہو چکی ہے اور وہ تواف رخصت یا تواف ودا نہیں کر سکتی ہیں ایسی سیٹنگ آئی ہو گئی ہے تو یاد رکھیں یہ بغیر تواف کے جا سکتی ہیں اور ان پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا اس تواف رخصت یا تواف ودا میں ان عورتوں کو حدیث میں اجازت یعنی رخصت دی گئی ہے تو یہ نکل سکتی ہیں یہ کرنے کے بعد اب مدینہ منورہ کی اگر پہلے آپ نے حاضری نہیں دی تو مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی وہاں پر آپ کو اکثر آٹھ دن تک ٹھہرتے ہیں اور چالیس نمازیں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جہنم اور نفاق سے آزادی کی بشارت دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے تو آپ اگر وہاں پہنچتے ہیں مدینہ منورہ تو بڑے آرام سے آپ اس کو وہاں پر وقت گزاریں اور مختلف مقامات کی زیارت کریں بارگاہ رسالت میں حاضری بڑے عدب کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں جا کے پورے چالیس نمازیں کمپلیٹ کریں بعض لوگ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم تے چالیس نمازیں پوری نہیں کر سکے بتے نہیں کیا مسئلہ ہوا وہ صرف ایک فضیلت سے محرومی ضرور ہوتی ہے لیکن اگر آپ کوئی شرع مجبوری ہے یا آپ کم دن کا آپ کا اس پر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی وہ یوکے سے مکہ گئیں تو حالت حیز میں تھی تو سیدھی وہ ہوتل پہنچ گئیں پہنچنے کے بعد وہاں ویٹ کیا کہا کہ میں کل جاؤں گی مسجد آئیشہ وہاں سے احرام باندھ کر آ کر اور پھر میں عمرہ کروں گی کیا انہوں نے یہ صحیح کیا تو بالکل صحیح نہیں کیا غلط کیا مسئلہ یہ ہے کہ یوکے سے اگر وہ مکہ آئیں گی تو درمیان میں مقات اگر آتی ہو اور میرے خیال میں آتی ہے بلکہ مدینہ کی طرف سے آئیں تو ڈبل مقات آتی ہے تو جب وہ مقات سے گزریں تو ان کے اوپر احرام کی پابندے لازم تھی اگرچہ عورت حالت حیز میں ہو اس کو احرام کی نیت کرنے لازم تھا یعنی عمرے کی نیت کر لیتی وہ حالت احرام میں آ جاتی اب یہ ضرور تھا کہ وہاں جا کے عمرہ نہیں کریں گی وہ اس حالت میں ویٹ کرتی جب یہ ایام گزر جاتے غسل کرتی حالت احرام میں تو پہلے ہی ہیں پھر جا کے عمرہ کر لیتی لیکن آپ کے بیان کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بغیر احرام کی نیت کے پہلے دا چلی گئیں نفل تواف کر کے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد آئیشہ جا کر اور احرام باندھ کر آوں گی تو چونکہ وہ مقات سے بغیر احرام کے گزر گئیں تو ان پہ ایک دم لازم ہو جائے گا دم کا مطلب ایک بکرہ یا دنبہ انہیں حدود حرم میں زباہ کرنا ہوگا اور یہ یاد رکھیں جب آپ ایک دفعہ مقات سے گزر کے آتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں اس کے بعد جدید عمرہ کرنا ہو تو پھر یہی پروسس ہوتا ہے کہ آپ مسجد آئیشہ جائیں اور وہاں سے دوبارہ احرام پہن کے واپس آ جائیں یعنی ایک مکہ کے اطراف میں ایک حدود ہیں جس کو حدود حرم کہتے ہیں بس اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے چاہے آپ مسجد آئیشہ چلے جائیں یا آپ طائف کی طرف چلے جائیں جیرانہ وغیرہ چلے جائیں اس سے باہر نکل کے احرام پہن کے پھر آنا ہوتا ہے ان بہن کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ شاید میں حالت حیز میں ہوں اور جب مکہ پہنچ جاؤں گی تو عمرہ کرنے کے لئے مسجد آئیشہ سے احرام باندھ کر آؤں گی تو یہ ان سے مسٹیک ہوئی مقات چونکہ بغیر احرام کے کروس کی ہے اس لئے دم لازم ہوگا ایک بھائی نے کہا کہ میری بہن اس وقت عدت میں ہے لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہے اور ہر سکس منس کے بعد چھ مہینے کے بعد ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کے لئے جانا ہوتا ہے تو کیا وہ پردے میں رات کے وقت جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں بالکل جا سکتی ہیں اولاں تو یاد رکھیں کہ دوران عدت عورت گھر سے باہر نہیں نکال سکتی جبکہ کوئی ضرورت نہ ہو اور اگر صحیح ضرورت ہے تو پردے میں نکل سکتی ہیں اور یہ جو آپ نے رات کی قید لگائی رات ضروری نہیں ہے وہ دن میں بھی نکل سکتی ہیں اگر ان پر کسی کی نگاہ پڑھتی ہے مثلا پردے کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں کچھ چھپکے نکل نہ ہوگا ہاں اگر رات میں ہی چیک اپ کرنا ہے ڈاکٹر نے وہ جیسے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں بعض ڈاکٹرز تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ غور کر لیا جائے کہ کیا گھر پہ چیک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بلکل جا کر وہ چیک اپ کرا سکتی ہیں اگر اس کو نہ کرائیں گی تو تکلیف بڑھے گی پریشانی ہوگی تو یہ تھوڑے چیزوں کا خیال کر کے بلکل جا سکتی ہیں اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا وہ کراہ کا گھر دیکھنے جا سکتی ہے کیونکہ ابھی وہ کراہ کے گھر میں رہتی ہیں اور مالک مکان نے اس گھر کو سیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو جی بلکل اگر تو انہی کے چوائس کے اوپر یہ موقوف ہے کوئی ایسا اور گھر کے اندر نہیں ہے اب اگر یہ خصوصاً صحیح ضرورت میں آتا ہے کہ جائیں اور بقدر ضرورت بس جائیں فوراں دیکھیں اور واپس آ جائیں پھر اگر یس کریں گی تو ٹھیک ہے پھر سمان وغیرہ شفٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ دونوں صورتوں میں یاد رکھیں کہ جب کوئی عورت کسی ضرورت کی وجہ سے دورانے عددت گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اس کی عددت ختم نہیں ہو جاتی بعض لوگیں سمجھتے ہیں گھر سے باہر قدم نکال لیا عددت ختم نہیں عددت اپنے جگہ جاری رہے گی جائیں کام کر کے واپس آئیں اور عددت کنٹینیو رکھنی ہوگی